موسیقی اور سیمی کنڈکٹرز کی ادم دیسے آبی کی وجہ سے گاڑیاں بنانے والی کئی کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا جنرل الیکٹرانکس تکیں بھی گاڑیاں بھی اسے دیسے پر Jackson وائس آف امریکہ کے واشنگٹن ستوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وئو تری سکسٹی اور میں ہوں اسالا اللہ خالد تھئیس مارچ انیس سو چالیس لاہور میں آل انڈیا مسلم لیک کا تین روزہ سالانہ اجلاس ختم ہونے پر وہ تاریخی قرارداد منظور کی گئی تھی جس کی بنیاد پر برے صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ مملکت کے حصول کے لیے تحریک کا آغاز ہوا اس کے سات سال بعد یعنی 1947 میں پاکستان وجود میں آیا آج پاکستان کے قیام کے تقریباً پچھتر سال بعد اس کی تاریخ کے کچھ اہم واقعات پر نظر ڈالیں تو ان سات دہائیوں میں اس ملک نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے 1956 میں ملک کا پہلا آئین بنا جس سے سات اکتوبر 1958 کو صدر سکندر مرزا نے محتل کر دیا اور ملک بھر میں مارشل لار نافذ کر دیا 1962 میں فوج کے زیر اقتدار پاکستان کا دوسرا آئین نافذ کیا گیا اور اس کے تین سال بعد 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سترہ دن تک ایک جنگ لڑی گئی جس کے صرف چھے سال بعد 1971 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی جس میں پاکستان کو اپنا مشرقی حصہ گوانا پڑا اور نتیجے میں منگلہ دیش وجود میں آیا 1973 میں باقی ماندہ ریاست کے لیے ایک نیا آئین منظور ہوا 1989 میں پاکستان کے سائنستان ڈاکٹر عبدالسلام نے انتہائی موقع کر نوبل انعام حاصل کیا ایک طویل عرصے بعد 2014 میں پاکستان کی ملالہ یوسف زہی نے ملک کی تاریخ کا دوسرا نوبل انعام اپنے نام کیا 1988 میں مسلم ممالک میں پہلی بار ایک خاتون بنظیر بھٹو نے پاکستان کی وزیراعظم کا عدہ سنبھالا 1998 میں پاکستان نے دنیا کی ساتمی اور مسلم دنیا کی پہلی جوہری طاقت ہونے کا اعلان کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ملک نے تین دہائیوں سے زیادہ عرصہ براہ راست چار فوجی عامروں کی حکمرانی میں گزارا جبکہ بائیس وزیراعظم میں سے آج تک کوئی بھی چار سال سے زیادہ حکومت نہیں کر سکا وائش آف امریکہ نے چند نوجوانوں سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ پر کتنے مطمئن ہیں پاکستان کا مستقبل بہت غیر واضح ہے کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کلیر نہیں ہے اس وقت جو حالات ہیں اس میں غریب کے پاس یہ موضوع نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں اس کے پاس ایک موضوع ہے کہ چیزیں بڑھ رہی ہیں قیمتوں کی صورت میں تفضات کے لحاظ سے کرپشن اور باقی جتنے بھی چیزیں ہیں جو مستقبل اور جو ہائرنگ میں ایشوز کریٹ کرتی ہیں ان کو اڈریس کرنی کی ضرورت ہے پرائم منسٹر عمران خان کے اگر ایرا میں دیکھا جائے تو میں نے ابھی تک کوئی ایسے ریفارمز نہیں دیکھے مائٹ بھی اس نے کیپی کیمی کیے ہو اس حکومت نے اچھے کام کیا ہے مگر غیر ریویتی کام ہے مثال کے طور پر پناہ گاہ والا کام ہو گیا پھر صحت کارڈ والا کام ہو گیا تو اس کو یہ حکومت صحیح طرح ایڈریس کر رہی ہے یہ حکومت انفلیشن کے لحاظ سے مہنگائی کہ لیں یا پھر جو ڈیفرنٹ سوسائٹی کے ایشوز کہ لیں کرائمز کہ لیں اس لحاظ سے میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ رائز آیا اس میں اور لیکن اگر گرین پاسپورٹ کی بات کی جائے پاکستان کا ابروڈ میں انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک ایمیج بلڈ اپ ہوا ہے جس بکاوز اف عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وجہ سے وہ دیفنیٹلی وہ بات ماننے والی ہے کہ پاکستان کا ایمیج اچھا گیا ہے جب ان کی حکومت نہیں تھی یہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے کہا تھا کہ خاص طور پر اپنی پروجیکشن حکومت میں رہتے ہوئے نہیں کرنی چاہیے اب ہم صحت کارڈ دیکھیں کوئی اور منصوبہ دیکھیں اپنی تصابیر تمام حکمران لگا کر براج مانے اپنے منصب پر ہم جیسے لوگ اپنی دیگری کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں بیٹھ کے کہ اب کیا کریں کہ جس سے ہم لوگوں کو جوبز پروائیڈ ہو جائے ہیں ہم لوگ کیا کریں ہر اگر جوب لینے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم سے پہلا سوال کیا جاتے ہیں آپ کے ایکسپریئنس کتہ ہے آپ کے ایکسپریئنس اگر ایکسپریئنس لینے جائیں گے تو پڑھیں گے کب بھائی ہماری یوتھی سب سے زیادہ مطلب ان کا کوئی فیوچر نہیں نظر آتا تو میں کہوں گی کہ پرائیم نیسٹر نے کچھ بھی نہیں کیا ہونا یہ چاہیے ایک تو ان کو انیمپلائیمٹ جوبز اپرچوریٹیز پروائیڈ گانے چاہیے سٹوڈنٹس کو ملیں جو باہر نکل کے اگر پڑھ کے نکلیں گے کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا پاکستان کے قیام گو دوہزار بائیس میں پچھتر سال پورے ہونے کو ہیں وائس آف امریکہ نے دو امریکی سکالرز سے بات کی جو اس بات پر متفق ہیں کہ جگرہ فیہی لحاظ سے اور تجارتی اور ثقافتی سطح پر بھی پاکستان عالمی اہمیت کا حامل ہے لیکن سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان معیشت انفرسرکچر اور دیگر شعبوں میں اپنی اصل صلاحیت سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا 23 مارچ یعنی آج یوم پاکستان کے موقع پر وائس آف امریکہ کی ایرام واسی نے مارکل کوگلمن اور رابن رافل سے بات کی ساوک امریکی سفارتکار رابن رافل سے جب یہ پوچھا گیا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت کو کیسے دیکھا جاتا ہے تو ان کا کہنا تھا پاکستان کے لوگ بہت باصلاحیت بہت سخت جان ہیں جن میں انتہائی قابل سائنستان انٹرپنورز اور فنکار شامل ہیں اور یہ کیسی آبادی ہے جو بڑی حد تک تعلیم حاصل کرنے کی شائع ہے تعلیمی نظام کوئی بہترین نہیں ہے لیکن عوام اس کیلئے کوششاہ ہیں اور والدین بچوں کو سکول بھیجنا چاہتے ہیں اس ملک کے پاس وسائل ہیں زراعت ہے توانائی ہے خاص طور پر صاف توانائی ہیڈرو اور اسی طرح مادنیات وغیرہ اور یہ یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہونے کے باعث ایک پل اور تجارتی مرکز ہو سکتا ہے جس کی اسے خواہش ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اپنے قیام سے لے کر اب تک اہم ہے اور اہم رہے گا سابق امریکی سفارتکار رابن رافل سے ارمو باسی نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ امریکی حلقوں کی نظر میں پاکستان کی بڑی کمزوریاں کیا ہیں وہ سیاسی پارٹیاں جو موروسی ہیں اور ایک حد تک بدنوان لوگ ان پرانی جماعتوں سے تنگ آ چکے ہیں لیکن جب تیسری جماعت وجود میں آئی اور برسر اقتدار آئی تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اسے کچھ پرانی سیاسی شخصیات کو اپنے ساتھ ملانا پڑا اور وہ ان اصلاحات کو لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی جس کا وہ ارادہ رکھتی تھی تو مسئلہ سیاسی نظام کے ڈھانچے کا ہے اور اسی طرح میشت آپ اس وقت تک وہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں اپنا سکتے جس کی وزیراعظم کو خواہش ہے جب تک کہ آپ اپنے بل خود ادا نہ کر سکیں اور پاکستان کو حکومت چلانے کے لیے معقول ٹیکس ریونیو جمع کرنے میں طویل جدو جہد کا سامنا ہے امریکی تنگ ٹینک ویلسن سینڈر کے جنوبی ایشیای امور کے ماہر مایکل کوگلمن سے ایرم نے پاکستان کے پوٹینشل کے بارے میں بات کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کئی عوامل کا فائدہ حاصل ہے ایک اس کا محل وقوع اور جگرافیا ہے یہ بنیادی طور پر جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا اور مشرق وسطہ کے اہم ممالک سے رابطے میں رہنے کی پوزیشن میں ہے یہ ایک طرح سے اہم خطوں کے لیے ایک دروازے کا کام کرتا ہے پھر اس کی آبادی ہمیشہ اس لحاظ سے اس کے لیے ایک طاقت رہی ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی بڑتی ہوئی نوجوان آبادی ہے جو معیشت کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ہر قسم کے مواقع فرہم کرتی ہے مایکل کوگلمن کی نظر میں پاکستان کی ایک کمزوری اور پریشان گن پہلو سخت گیر مذہبی گروہوں کا انتخابی سیاست میں شامل ہونا بھی ہے جو سیاسی جماعتوں کی ناکس حکمرانی کا فائدہ اٹھاتی آئی ہے پاکستان کی بنیادی ناکامیوں میں سے اے ازادی کے بعد سے ہی ریاست میں مذہب کے کردار کا تائین نہ کر پانا ہے یہ کئی برسوں سے ایک بڑا چیلنج رہا ہے اس میں کبھی کامیابی نہیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں ریاست نے کئی برس مذہبی قوتوں کو مختلف طریقوں سے استعمال بھی کیا ہے اور اکثر خاصے تواقن طریقے سے بھی خاص طور پر اسکریت پسندوں کو مدد فرہم کرنے کے حوالے سے اور یقیناً ٹی ایل پی کا عروج یہ حقیقت کہ ایک سخت گی نظریات رکھنے والی یہ نسبتاً نئی سیاسی جماعت اب مرکزی سیاسی ادھارے میں شامل ہو کر الیکشن لڑنے کے قابل ہو چکی ہے میرے خیال میں بہت تشویشناک ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹی ایل پی سے ہٹ کر دیشتگرد اور اسکریت پسند گروپ تک سیویلین حکومتوں کی لا اہلی کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے ہیں پاکستان میں ہزاروں شہریوں کے پاس قومی شناختی کارڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہو جاتے ہیں پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کے ایک منصوبے سے پسماندہ علاقوں میں سٹریٹ تھیٹر کے ذریعے شناختی کارڈ کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے سمن خان کی رپورٹ پاکستان میں ہزاروں افراد کے پاس قومی شناختی کارڈ نہیں جس کی وجہ سے وہ بہت سے بنیادی سہولتوں سے محروم رہ جاتے ہیں انسانی حقوق کمیشن پاکستان ایکسیس ٹو سٹیزن شپ نامی ایک منصوبے کے تحت پسماندہ علاقوں میں شناختی کارڈ کی اہمیت سے متعلق اگاہی پھیلا رہا ہے جو ویکسینیشن کا ایک پروگرام حکومت نے شروع کیا وہ اس کا سارا جو بیسس تھا وہ نادرہ کا ڈیٹا تھا اور چونکہ سی این آئی سی کے اوپر ڈیپیننٹ تھا تو یہ والی جو طبقے تھے جن کے پاس سی این آئی سی نہیں تھا وہ اس سے بھی محروم رہے تو ہمیں ایک انٹری پوائنٹ مل گیا یہ کوویٹ کی صورت میں کہ ہم اس پروجیکٹ کو کر سکتے تین پروینشل کیپٹلز میں لہور میں کراچی میں اور پشاور میں اور ظاہر ہے کہ جس طرح کہ یہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے تو جہاں جہاں یہ ممکن تھا کہ ہم اس کو آرٹس کے ذریعے ان تک ہم پہنچ سکیں یا اپنی بات پہنچا سکیں وہاں پہ ہم نے اس کا سہارا لیا ہے سٹریٹ تھیائٹر یہ کراچی میں بھی ہم نے کیا ہے اور لہور میں بھی کیا ہے اگر آج بھی لوگوں میں کرنا چاہیں تو سٹریٹ تھیائٹر اس کے لیے سٹونگ ٹول ہے لیگل ڈاکومنٹس پہ آئی ڈی کارڈ پہ تھا یہ تھیائٹر تو ہم نے آئی ڈی کارڈ سے ریلیٹڈ جتنے پرابلم تھے وہ ہم نے اپنے ریٹر کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پوری کہانی لکھی اور مختلف ٹریکٹرز ڈالے تاکہ لوگوں کی دلچسپی کا بھی سمان اس میں موجود رہے اور جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ بات بھی ہو کمیونٹی میں ہم اس جگہ پہ تھیائٹر کرتے ہیں جا پہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے فیزلیٹی ان کے پاس نہیں ہوتی زندگی سے کافی مطب دور ہوتے ہیں زندہ تو ہوتے ہیں وہ بھی خیر لیکن بہت ساری چیزیں ہی سی ہوتی ہیں جن کا ان کو نہیں پتا ہوتا جو فیزلیٹی ان کو نہیں مل رہی ہوتی ہے لیکن ان کے بیچ میں جا کے کام کرنا زیادہ مجھے پسند ہے کیونکہ لگتا ہے جیسے کچھ اچھا کر دیا یہ جو اس طرح کا سٹریٹ تھیائٹر ہے اس میں چیلنجز یہ ہے ان کو کسی ڈسپلن میں لے کے آنے کے لیے آپ کو صرف ایک آپ کے پاس ٹول ہے اور وہ ہے ان کی پسند کے کردار جن کی بات سن کے یہ متوجہ ہو جائے یونین کاؤنسل در دفتر ہے اچھا جی ہوتھے جا کے تسی اپنا نکال نامہ پہ کون ہے جتنے بھی خانہ بدوش لاہور میں ہیں پنجاب میں ہیں پاکستان میں اور مختلف شہروں میں آباد ہیں لاہور میں ہی اچھی خاصی تقریباً تین لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پہ یہ بستے ہیں اگر آپ آئی ڈی کارڈ کی ریشو لیں گے تو ہم سب نے بڑا زور لگایا ہم جو ہے نادرہ کے وینز جو ہیں ان کو ہم لے کے کمیونٹیز میں گئے لیکن ان کے ڈاکومنٹس کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے تو ابھی بھی مور دن سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے نا وہ کارڈ کے بغیر ہیں جس میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے اس کی جنم پرچی نہیں بنی تو اس کا بے فارم نہیں بنا اس کا بے فارم نہیں بنا تو اس کا سی این آئی سی نہیں بنا اور سی این آئی سی نہیں بنا پھر اس کی شادی ہوئی پھر اس کا بچہ ہوا تو ایک وشیس سائیکل ہے تو جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اس کے اندر لچک پیدا کی جائے اور پھر کوشش کریں اس کی پرائیورٹی کو سمجھیں تو آئی ٹھنگ اس حد تک تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس کو اور زیادہ پھیلانے کا کام بھی کریں گے انسانی حقوق کمیشن نے اس کام کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم کو اتقیم مدد لی ہے جو گزشتہ تیس برسوں سے خانہ بدوشوں کی فلاحوں بہبود کے لیے کام کر رہی ہے سمن خان ویس آف امریکہ لاہور اسلامی موالک کی تنظیم یا اوائی سی کے وزراء خارجہ کا دو روزہ اجلاس آج اسلام آباد میں ختم ہو رہا ہے اتحاد انصاف اور ترقی کے لیے شراکت داری کے انوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں کن امور پر بات ہوئی جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی علی فرکان سے جو ہمیں اس وقت اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں علی اس اجلاس میں افغان ایجنڈے کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی کیونکہ ایک قیاس یہ تھا کہ کانفرنس میں سب سے زیادہ اہم ایشو یہی ہے یقینی طور پر کانفرنس کا عنوان جو ہے وہ عالمی اور مسلم دنیا کو درپیش چیلنجز سے کے اوپر گفتگو کرنا تھا اور افغانستان میں جو ابرتا ہوا انسانی علمیہ ہیں یہ سر فہرش تھا اس اجلاس کے ایجنڈے میں اس اجلاس کے لیے درچے جو ہے وہاں کے جو وزیر خرجہ ہیں امیر متقی ان کو دعوت دی گئی تھی لیکن وہ اس میں شریک نہیں ہوئے ہیں ان کی نمائنس کی ایک بفنے کی طالبان کی جانب سے اور ان کو اس اجلاس سے پہلے پاکستان نے جو آپ کو یاد ہوگا گزرشتر سال دسمبر میں ایک غیر معمولی جلاس بلائی تھا افغانستان کے حوالے سے ایک فرنڈ قائم کیا گیا تھا اس کا بھی بقائدہ طور پر فال کر دیا گیا ہے اور یہ امکان کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ اجلاس ختم ہوگا تو جو رکن ممالک ہیں انہوں نے جو رکوم افغانستان کے فنڈ کے حوالے سے اعلان کر رکھے تھے وہ اس فنڈ میں منتقل جو ہے وہ کی جا سکیں گی امیر متقی اگرچہ اس میں شریف نہیں ہوئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دعوت دی گئی تھی پاکستان پر وزیر خرجہ کی جانب سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ گزشتہ اجلاس میں ہے چونکہ ان کو نمائندگی نہیں دی گئی تھی کیونکہ افغانستان کو وائی سی نیوی تک تسلیم نہیں کیا ہے رکن ملک کی ایسیت سے تو شاید اس امکان اور اس تنقید سے بچنے کے لیے انہوں جو ہے وہ شرکت نہیں کی اس کے علاوہ یوکرائن چونکہ ایک عالمی معاملہ ہے وہ اگرچہ ایجنڈے پر نہیں تھا لیکن اس کے اوپر بھی بات ہوئی وزیر عظم عمران خان نے رکن ممالک کو اور جو غیر شانب دار ممالک ہیں ان سے اس مسئلے کے قرم حل کی بات کی اور چین کے وزیر خرجہ جو کہ خوصفی دعوت پیائے ہمیں ہیں انہوں نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ اس معاملے کا جو ہے وہ سیاسی حل نکل سکے گا بہت بہت شکریہ علی فرگان آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا جنگ کے باوجود یوکرین کے کئی علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر یا کم از کم جزوی طور پر جاری ہیں یہ سرگرمیاں ریموٹلی بھی جاری ہیں یعنی بچے یوکرین یا دنیا میں کہیں سے بھی اپنے کمپیورٹس پر لاغ آن کر کے کلاسز جوائن کر سکتے ہیں یوکرین کے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی یہ کوششیں ہیں کیا آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ منظر روس کی جانب سے شدید بمباری کے بعد یوکرین کے مائکل آئیف علاقے کے ایک سکول کا ہے اس تباہی میں سات افراد ہلاک ہوئے اور تین زخمی امارت مرمت کے قابل نہیں رہی روسی دراندازی کے بعد سے یوکرین میں درجنوں سکولز ایسی تباہی دیکھ چکے ہیں یوکرین کے وزیر تعلیم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جہاں ملک کے کسی بھی حصے میں ہونے والے نقصان کی معلومات موجود ہیں کنڈرک آچنز سکولز ٹیکنیکل اور پیشورانہ مہارت کی تربیت کے مراکز تعلیمی اداروں سے باہر تعلیم دینے والے مراکز سب مل کر کل چار سو امارات مکمل تباہ کی جا چکی ہیں روسی حملے کے آغاز پر یوکرین میں تمام سکولز کو بند کر دیا گیا تھا اور طلبہ کو چھٹیوں پر گھر بھیج دیا گیا تھا تاہم مارچ کے وسط سے سکولز پھر سے کھول دیے گئے اور تعلیمی سرگرمیاں پھر سے شروع ہو گئیں زیادہ تر آن لائن یوکرین کے پچیس علاقوں میں سے صرف چار میں تعلیمی سرگرمیاں کسی بھی شکل میں نہیں ہو رہی گوگل میں ہمارے ساتھیوں کی مدد سے ہم نے ایک آن لائن نساب بنایا ہے جو کہ ایک آسٹ سکول کے نساب پر مبنی ہے اگر استاد نہیں ہیں تو بھی اگر کلاس روم میں جانا ممکن نہیں تو بھی بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ تعلیمی عمل کا حصہ بن سکیں نیچی تعلیم کے پلیٹ فارمز پہ پھر سے کھل گئے ہیں کئی نے طلبہ کو اپنے تربیتی مواد تک مفت رسائی دے دی ہے طلبہ کی بہت بڑی تعداد ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا بنیادی مقصد بچوں کی توجہ بٹانا اور انہیں نئی معلومات دینا ہے تاکہ وہ اپنے وقت کا مفید استعمال کر سکیں صورتحال ان طلبہ کے لیے زیادہ پیچیدہ ہے جو سکول سے فارگل تحصیل ہونے کے قریب ہیں بڑا مسئلہ یوکرین میں یونیورسٹیز میں داخلوں کے لیے امتحان ہے ملک کا محکمہ تعلیم اس سال کے لیے ان ٹیسٹس کو منسوخ کرنے کی تجویز دے رہا ہے لیکن کئی عوامی رہنما اس کا متبادل تلاش کرنے کی تجویز دے رہے ہیں ان کے بطابق یہ امتحان اہم ہے مثلا ہم یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے ضروری سرٹیفکیٹس کی تعداد کم کر کے دو کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آخری سال میں پڑھائے جانے والے بواد کو امتحان میں شامل نہ کیا جائے کچھ یوکرینی طلبہ کو بیرون ملک تعلیم جاری رکھنے کا موقع مل رہا ہے یورپی یونین کے کئی ممالک نے پہلے ہی ان طلبہ کو اپنے سکولز میں داخلہ دینا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ یونیسکو کی مدد سے دنیا کے پائے کے تعلیمی پلیٹ فارمز نے یوکرین میں طلبہ کے لیے اپنے کورسز کھول دیئے ہیں تعلیمی مواد کا ترجمہ فراہم کرنا کیونکہ زبان سے شناسائی نہ ہونا دربدر ہو جانے والے ان بچوں کے لیے ایک رکاوٹ بن سکتی ہے یوکرینی مہتمہ تعلیم گوگل سپیس نامی ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے جہاں تمام پارٹنرز اپنی تجاویز دیں گے یونیسکو کا کام ان اقتامات اور درخواستوں کو میچ کرنے پر کام کرنا ہے یوکرین کے محکمہ خارجہ نے وعدہ کیا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو اگلی کلاس میں جانے سے نہیں رکھا جائے گا خاص طور سے ان ٹینیجز کو جنہوں نے اس سال گراجویٹ ہونا تھا لیسیہ بیکلیٹس کے ساتھ ندیم یاکوب وائس آف امریکہ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجیئے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں بی او اے اردو کی سمارٹ فان ایپ پر خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھیلہ کچھ ہفتے پہلے ہی صدر بائیڈن نے اپنے سیٹ آف دو یونین خطاب میں کہا کہ امریکہ کو اپنی ضرورت کی اشیاء زیادہ سے زیادہ امریکہ میں بنانا چاہیے کووڈ کی عالمی وبا کی وجہ سے بین لوگ قومی سطح پر سپلائی چین بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اس وقت جہاں لاکھوں امریکی نئی گاڑیوں کی تلاش میں ہیں نئی گاڑی خریدنا ایک مہنگا اور چیلنجنگ عمل بن چکا ہے گاڑیوں میں استعمال ہونے والے سیمائی کنڈکٹرز کی عالمی سطر پر کمی کی وجہ سے گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس کے علاوہ رسود کے مقابلے میں طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے جس نے بہت سی کمپنیوں کے کام کو متاثر کیا ہے جب سے کووڈ کی وبا شروع ہوئی ہیں امریکی شہر شکاگو کے باہر فورڈ اسیمبلی پلانٹ میں کرس پینہ جیسے کارکنوں کے لیے یہ معمول کا کاروبار نہیں رہا پورے امریکہ اور پوری دنیا سے پرزہ جات حاصل کرنا واقعی ایک چیلنج رہا ہے اور پچھلے دو سالوں میں پرزوں کی سپلائی میں کبھی رکاوٹ اور کبھی فرائمی کا سلسلہ جاری رہا ہے شکاگو کے اس کارکانے میں ہم روزانہ ہزاروں کارے تیار کر سکتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ صورتحال نے پیداوار کو واقعی سست کر دیا ہے اور اس ہفتے ہم عارضی طور پر چھٹی پر ہیں یہ ملک بھر کے کارکانوں میں کام میں رکاوٹوں کے سلسلے کی تازہ ترین صورتحال ہے کیونکہ فورڈ اور دیگر منیفیکچررز ان سیمی کنڈکٹرز جو زیادہ تر گاڑیوں میں الیکٹرونک سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں کی عالمی کمی کے باعث نئی گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے میں دشواری کا سامنا کر رہے ہیں یہ صرف کوئی ایک مایکرو چپ نہیں ہے کیونکہ ان کاروں میں متعدد مایکرو چپ ہیں جو گاڑی کے مختلف حصوں کو چلاتے ہیں اس صورتحال کا اثر عام الیکٹرونکس پر بھی پڑھ رہا ہے جان ڈیلی سیس یونیورسٹی آف ایلینوئی میں الیکٹرکل انجنیرنگ کے پروفیسر ہیں ان کا کہنا ہے کہ گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں نے کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے لاکڈاؤن اور برطرفیوں کے نتیجے میں نئی گاڑیوں کی طلب میں کمی آنے کا غلط اندازہ لگایا اور کم مایکرو چپ کا آرڈر دیا میرے خیال میں وہ توقع کر رہے تھے کہ اشیاء کی مانگ کم ہو جائے گی اس پر اپنے رد عمل میں اور اپنی پیشنگوئی کی بنا پر انہوں نے چپ فراہم کرنے والوں کی تعداد میں تخفیف کر دی اور اس کی وجہ سے انہیں اپنی اہلیت کو دوسری جگہوں پر منتقل کرنا پڑا اور پھر جب مانگ میں توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے اضافہ سامنے آیا نہیں تھے لہٰذا اس وجہ سے وہاں قلت واقع ہوئی جان ڈالی سائز کا کہنا ہے کہ اندرونے ملک چپس کی تیاری میں کمی نے صورتحال کو مزید بگاڑ دیا ہے میرے خیال میں انیس سو نوے میں امریکہ کے پاس عالمی سطح پر سیمی کنڈکٹر تیار کرنے کی صلاحیت سینتیس فیصد تھی آج یہ کم ہو کر بارہ فیصد رہ گئی ہے اس میں سے بہت کچھ بیرونے ملک خاص طور پر ایشیا منتقل ہو گیا ہے عالمی سطح پر سپلائی کی کمی کے باوجود ایک ایسے وقت میں جب پروڈکشن جاری ہے شکاگو اسیمبلی لائن سے فورڈ ایکسپلوررز جیسی گاڑیاں سیمی کنڈکٹرز کے بغیر تیار ہو کر کارخانے سے باہر نکل رہی ہیں جو دیگر مسائل پیدا کرتی ہیں ہمیں پرزے نہ ملنے کے باوجود پروڈکشن اب بھی جاری ہے ہم زیادہ تر گاڑیاں بنانے کی کوشش کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں اور پھر اسے اس جگہ پہنچا دیں گے جو فورڈ موٹر کمپنی نے لیس پر لے رکھی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں چپس آنے کا اور کام کرنے والوں کی جانب سے تنصیب مکمل کرنے کا ہم مکمل پیداوار کے اہل نہیں رہے ہم مرمت کے موڈ میں ہیں اور ان کاروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں ملنے والے اصل حصوں کے ساتھ تیار کی گئی ہیں اور اس وقت ہمیں یہ پرزے اتنی تیز رفتاری سے مل نہیں رہے ہیں چونکہ نئی گاڑیاں مکمل تیاری کے لیے سیمی کنڈکٹرز کے انتظار میں ہزاروں کی تعداد میں کھڑی ہیں استعمال شدہ گاڑیاں خریدنے کے خواہش مند امریکی ایک سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً چالیس فیصد زیادہ قیمت ادا کر رہے ہیں یو ایس بیورو آف لیبر سٹیسٹکس کی رپورٹ کے مطابق نئی گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی اسی عرصے میں بارہ فیصد اضافہ ہوا ہے کین فیروبا کے ساتھ امران جدون وویس آف امریکا اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو تری سکسٹی سٹے سیف اور پاکستان اور خرتے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے اور دلچس معلومات کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر اس سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے اور ٹویٹر انسٹرگرام پر ہمارا ہینل ہے اٹ اردو ویو اے اب تک کے لیے اتنا ہی اصداللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ